آپ کرمت کی جی سب ٹھیک ہو جائے گا سر آرجون یہ ہے سیٹ جمنا داز جن کے بیٹے کو کل رات تم نے بہت بے رحمی سے پیٹا تھا بیٹھو اس لیے آپ کا یہ لیکچر سننے کے لیے کہ دس سال میں تمہارا چودہ بار ٹرانسفار ہو جائے تمہیں سب کام کانون کے دائرے میں کرنے چاہیے اور جن کی پہنچ اوپر تک ہے ان کے تلوے چاٹنے چاہیے میرے سننیئر مجھے یہی نصیت دے دے لائیے میرا ٹرانسفار لیٹر لائیے آرجون آم سوری میں مجبور ہوں یہ لو آپ کی طرح بھگوان بھی مجبور ہے سب جس طرح آپ میرا ٹرانسفار آرڈا نہیں رکھوا سکتے اسی طرح بھگوان بھی مجھے ایسے لوگوں کی اوقات بتانے سے نہیں رکھ سکتے چیٹ کی لڑکوں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی اوقات کا اندازہ لگا لینا بیٹے کو مارنے پر ٹرانسفار برکوں پر ہاتھ اٹھانے کا اندازہ ہو مرد 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 کیا ہوا بنداز بیٹے بھگوان کے پاس نہیں جائے گا ارے ماں بھگوان کے پاس تو مرنے کے بات جاتے ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں شدر جاؤ ماں نرک میں جانے کو نہیں کہہ رہی ہے یہاں مندر میں بھگوان کے پاس جانے کو کہہ رہی ہے کیا بھی تیرے بھگوان نے میرے کو دیا ہے کیا میرے کو میرے کو تو پولیس کی نوکری دی میرے کو کیا دیا ہے جب جب میں نے کچھ سوچا پورا اُلٹا ہو گیا یہ دنگی کی بانگ بھرنے کی سوچی بونی کپن نے پورا راشن بھر دیا کہا پہ نکر پڑی großen وہ تو صف پہ ٹوٹ پڑی روینہ پہ نکر پڑی وہ تو بھو compraھنے پڑی کیا دیا یہ کہتے رہی ہے کہ یہ بھگوان نے میرے کو یہ دیوار کا شد یہ جنس اور یہ بننیے آپさん ب légی آہ یا ہم جانے آہaboutر لے جنن mدھ چکہتے ہیں زاڑ پڑے لہائی م جانہے ہیج کے لوڑے بھگوان کے ل Consort کیا دیا تیرے بھگوان نے آہ یہ سودھ رہ گا نہیں چلو چل بوٹ نکال بوٹ نکال میں تو گمبوٹ پڑے گی تیرے سر پہ چل چلو ماں بڑے باغت بنے ہوئے لے بیٹا پرساد لے پرساد بیٹھائی سمجھ کے کھالو بھائی کیا رشوت دے رہے گیا بھائی ایسا مد بولو یہ گنپتی بھگوان کا پرساد ہے آپ ان کسی گنپتی بھگوان کو نے جانتے آپ انہیں ایک ہی گنپتی کو جانتے وہ ہے ڈیریکٹر گنپتی بھوڑا اور جب پرساد کی بات کریں نا ماں یہ لی پرساد کی پچھلی لیز ہو گئی ہے ہاؤس پل جا رہی ہے آپ ان چلے سلما درگے سلے مرگے یہ بھگوان ہاؤس پل جا رہی ہے موسیقی موسیقیا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقا موسیقا ایسی پی ارجن کی بات کر رہا ہوں میں ایسی پی ارجن کی بات کر رہا ہوں ارے ایسی پی ارجن کے سامنے تمہاری ارجن فلپ ہے یہ تو ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے جل تو پادل پادل ہو گئی بنداز تمہارے پاس ٹکٹ ہے سرما پید تیر خوش ہو رہا ہے ایسی پی ارجن کو در مددگی تیر خوش ہو رہا ہے مجھے چکٹ پوچھو رہا خراب ہو گیا سرما 가는 ہوں ایسی پید اس و جب تھی پادل ہو گئی ہوں سرما نہیں ایسی پید اس مکو ڈب ارقا مجھے چاہیئے بھائی مہرے کو چاہیئے بھائی بھائی رلوڈز وکز اول بھائی او شوڑی بچ چر چڑھو بھائی میرے پیسو نہیں مارے کو پیچر دیکھنا ہے اچھا بابا چار سر پیلو اچھا دو نائی در ارے واہ دو سو دیو تو چار سو مل گیا دس کا پچاس 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 ارے میں ٹکٹ بلیک کر رہی ہوں تمہجہ ریس کیوں نہیں کرتے ابھی تک جوٹی جائن نہیں کی آفیس جا رہا ہوں چارج لینے کے لیے کوئی بات نہیں میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں جیسے ہی چارج لے لو مجھے گرفتار کر لینا اس پیچ پولیس ٹیشن جانے تک مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا محقہ بھی مل جائے گا چلو نیچے ادھرا چلو لے چلو نا چھے مہینے سے میری آنکھیں تمہاری رہا دیکھ رہی تھی آرے بھر ہاں مجھے اے لڑکی چاہ کھا کر رہی ہے تھا آرجون کھا ہے صاحب تو گیا چلو تو نیچے چلو تو آرے ہاں بلے سیٹ اپنے کو یہاں کیوں گل ہے بندہ سورما اس وقت ٹکٹ بلیک کرنے میں توم نمبر ون ہو باندرہ سے بوری والی تک سارے تھیٹر میرے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ کام میرے لیے کرو مگر حصہ ففٹی ففٹی اگر مجھے منظور نہ ہو تو جنہائے سیٹ جن کے لفت شیش کے ہوں وہ پتھروں سے ٹکرائے نہیں کرتے پسٹول میرے پاس بھی ہے لیکن فرق اتنا ہے نا کہ آپ کی ولایتی ہے اور اپنی دیسی اور یہ دیسی چل رہی نا تو آپ کی عورت کو بہت تکلیف ہوئیں گی وہ بہت روئیں گی اور گھائیں گی پردیسی پردیسی جانا نہیں مجھے چھوڑ کے کیا ہا 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 میں تو مزاک کر رہا تھا میرے کو معلوم تھا مزاک کر رہا تھا بھانس تم نے پھیکے ہوئے پیسے اٹھا لیا یہ پیسے نہیں ہیں سڑھ جی روپے ہیں روپے ہیں اگر اپنے اٹھا دینا تو آپ اٹھا لیے تھے لیکن بچپن میں تو تم پھیکے ہوئے پیسے نہیں اٹھا تھے اچھپن میں اپنے بیوکوف تھے پیسے ہی کدر نہیں جانتا تھا میں لیکن آج گھٹر میں پیسہ گر جائے نا ٹھپک لوں گا میں آج سے کام شروع کر دیتے ہیں روز شام کو نل بزار پر رشید بھائی کھندلوالی کے پاس آپ کا حصہ پہنچ جائے گا گوڈ بوئی تینکیو ارچون ارچون آئی ہے ایک تکھیاری اس کی مدد کر دے ارے ارے ماہ جیب کیا بات ہے بتا یہ تو کیا بتاؤں اب تو صرف تیرا ہی آسرا ہے ارے ماہ جیب شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے بتا یہ کیا ہوا یہ جوان بیٹی ہے وہ ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے اس لڑکے کو دیکھ کر اس کا دل دھڑک دھڑک جاتا ہے اور میری آنکھ پھڑک پھڑک جاتی ہے کیا نہیں نہیں میری لڑکی کی آنکھ پھڑک پھڑک جاتی ہے ہاں تو میں کیا کروں ارے تو ہی تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ پیار سپٹی فپٹی ہے سپٹی فپٹی ہاں تو میں کیا کر سکتا ہوں ارے ارے زالیم تو ہی تو سب کچھ کر سکتا ہے آرے ماجی دیکھیں چھوڑیے ہاں ماجی ضرور کروں گا اس سنگین جرم میں میں آپ کی بیٹی کو سو سال کی سزا درباؤں گا کیا آپ ہوا شوڑی ارد ارد سنو تا آج تو میں تیجھے اپنا دیوانا بنا کر ہے چھوڑوں گی موسیقی